موسیقی پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں اس نمونے کے بارے میں اس جاہل پٹواری کے بارے میں ہوپفلی اب تک جو ہے وہ آپ اسے بڑی اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کیونکہ پچھلے چار دن سے جو ہے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا ہے اور زلیل ہو رہا ہے عوام جو ہے وہ اس کے اوپر میمز بنا رہی ہے اس کی چھترور کر رہی ہے اور ایسے ایسے کمنٹس کر رہی ہے کہ وہ میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا تعلق اس کا نون لیگ سے ہے یہ ایک نون لیگ کا جاہل پٹواری ہے بارال پٹواری ہوگا تو پھر آپ کہلیں کہ جاہل وہ کیسے نہیں ہوگا پٹواری ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ جہالت والی ہے آپ کہلیں کہ معاملات ہوتے ہیں سارے جہالت والی جب آپ کے اندر کوالٹی آ جاتی ہے تو پھر ہی آپ پٹواری بنتے ہیں تو یہ جاہل پٹواری جس کو چار دن پہلے جو ہے وہ جیدے چنگڑ کے جو ہے وہ شو میں آپ کہلیں کہ تھپڑ پڑے تھوڑے پڑے باہر نکل کے پھر یہ شہر بن گیا جی میں نے مارا ہے خان صاحب کے وکیل نے مجھے نہیں مارا شروعات اس نے کی تو میں نے یہ کیا تو وہ کیا اور بڑا جو ہے وہ ڈراما ہوا جی میں بلیک بیلٹ ہوں وہ جیدہ چنگڑ بھی اس کی اوپر وی لاک کرنے میں لگاوا تھا جی یہ تو بلیک بیلٹ ہے بڑے اس کو کراٹے آتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ شہر اوزل مروت صاحب کو جو ہے وہ بڑا مارا ہم نے چھڑوایا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اس نے جو ہے وہ درخواست دے دی ایس ایس پی اوپریشن اسلام آباد کو کہ جی خان صاحب کے وکیل شہر اوزل مروت صاحب نے جو ہے وہ مجھے کتے کی طرح پھینٹا اور وہ آپ میری لاس والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں جو ہے میں نے وہ درخواست بھی شیئر کی ہے جو اس نے لکھی ہے جس میں یہ صاحب فرماتے ہیں جی کہ مجھے تین تھپڑ مارے ہیں میرے چہرے پہ سویلنگ ہے میرے جو ہے وہ چہرے پہ نشان ہے وہ آپ کہلیں کہ نیل پڑے میرے چہرے پر اور میں بہوش ہو گیا تھا تو لہذا خان صاحب کے جو وکیل ہیں شہر اوزل مروت صاحب ان کے خلاف آپ جو ہے وہ قانونی کاروائی کریں تین دن سے بدماش بنا ہوا تھا آج اس نے درخواست دے دی ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ بڑا پھینٹا گیا تو برحال ایک تو وہ لڑائی آپ نے دیکھی اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور اس کی حرکتیں بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آگے ہیں انتہائی جاہل انتہائی بدتمیز انسان آئیے اور اس کے نام کے ساتھ بھی جب وہ ڈاکٹر لگا تھا مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ یار یہ اس نے پی ایش ڈی جو ہے وہ کیسے کر لی ہے یا پتہ نہیں ہے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے کھوتیوں کے کہیں آپریشن کرتا رہا ہے اگر تو میڈیکل ڈاکٹر ہے یا پی ایش ڈی کی ہوئی ہے تو پھر کھوتیوں کو پڑھاتا رہو گا کہیں اسی پہ ہی جو ہے اس نے کوئی تحقیق کی ہوگی کیونکہ کھوتوں کا ساتھ آپ کہلیں کہ پٹواریوں کا بڑا گہرا لنک ہے تو اس چکر میں کہیں جو ہے یہ پی ایش ڈی ڈاکٹر بن گیا اگر یہ ہے تو تو بارہل اور باپ کے اس کے کرتود بھی آپ کے سامنے ہے وہ مر گیا ہے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ جس طرح کی حرکتیں ہیں اس کی مجبور کر رہا ہے کہ اس کے باپ کی جا وہ ہسٹری آپ کے ساتھ جا وہ شیئر کی جائے مشاہد اللہ کی جس کا دوزار اکیس میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا وہ سینیٹر تھا تو جب باپ اس کا مرہ تو انہوں نے جو ہے وہ آگے اس کے بچے کو سینیٹر بنا دیا نون لیگ میں ویسے بھی میرٹ والا کھاتا کوئی نہیں ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ بادشاہت والا نظام میں باپ مرتا تو بیٹا آ جاتا ہے بیٹا مرتا تو آگے پوتا آ جاتا ہے اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے نون لیگ میں تو مشاہد اللہ مرہ تو اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے اس افنان اللہ خان کو جو ہے وہ سینیٹر بنا دیا گیا تھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کتنا جائل ہے بے وکوف ہے بتتمیز عقل سے پیدا لہے اس کو بنانا بھی چاہیے نہیں بنانا چاہیے بارہل جب نواز شریف جیسا لیڈر ہو سکتا تو نیچے ویسی طرح کی جو ہے وہ سینیٹر اور پارٹی کے لوگ جو ہے وہ چوز کرنے ہیں اب اس بندے کی جو ہے وہ دو اور کلپس ہمارے پاس آئے ہیں جس میں یہ صاحب انتہائی آپ کہلیں گے غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اور بتتمیزی کر رہے ہیں تو یہ پہلا کلپ آپ سن لیں کہ یہ صاحب خان صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں قوم نے ان کو اتنی عزت دی ان کو وزیراعظم بنایا دو ٹکے کے آدمی کو اس کو یہ کہتے ہیں قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری والی قوم خوددار ہے تو یہ اور مجھے بتائیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا اب وہ خان صاحب کو جو ہے وہ دو ٹکے کا کہہ رہا ہے کہ دو ٹکے کے بندے کو جو ہے وہ وزیراعظم بنایا گیا آگے سے پھر وہ جو یہ ایک پروگرام میں اس نے یہ بات کی اس پروگرام میں ایک پی ٹی آئی کی بھی خاتون تھی ڈاکٹر زرکہ سوروردی انہوں نے پھر آگے سے جب اس کو شٹ اپ کال دی بکواس بند کر اپنی کیا بکواس کر رہے کوئی طریقہ کر تو نہیں ہے بات کرنے کا اب دو ٹکے کا کہنا خان صاحب کو اب یہ اس نے مجبور کر دی ہے تھوڑی سی اس پیس کے باپ کی جائے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں کون دو ٹکے کا اس کا باپ مشاہد اللہ سب کو پتا ہے کہ وہ لوڈر تھا یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ میں کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا سب کو پتا ہے اس کی اببہ حضور جو ہے وہ لوڈر ہوتے تھے پی آئی اے میں وہاں پہ سمان لوڈ کرتے تھے یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں یہ جب اببہ جین کے لوڈر ہوتے تھے تو وہاں وہاں پہ یہ سمان چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے کام ان کا یہ تھا کہ جو مسافر وہاں پہ پیسنجر آتے ہیں ان کا سمان لے کے آپ نے آگے پہ لوڈ کرنا ہوتا ہے پلینز میں جہاز میں تو ان کے اببہ حضور نے جو ہے وہاں سے کوئی سمان چوری کیا اور چوری کرتے ہوئے جو ہے ان کے اببہ حضور پکڑے گئے وہاں پہ جو ہے وہ ان کا اچھا خاصہ جو ہے وہ پھینٹا لگایا گیا ٹپڑے ان کے پھاڑن یہ گئے تھے آپ تصویر سے جب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سیاست میں آنے سے پہلے کی باتیں ہیں پھر یہ ہیرہ لگا نواز شریف کو نواز شریف نے کہا یار اتنا ہیرہ بندہ یہ تو ائرپورٹ سے سمان چوری کر لیتا ہے اس کو تو میرے ساتھ ہونا چاہیے میری پارٹی میں ہونا چاہیے میرا تو کام ہی ڈاکے مارنے کا عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنے کا تو یہ ادھر کیا کر رہا ہے اس کو اپنی پارٹی میں بلاتے ہیں تو نواز شریف نے اس طرح پھر اس کو جا وہ پارٹی میں شامل کیا اور اس کو سینٹر بنا دیا آگے سارے معاملات جو آپ کے سامنے اب یہاں پہ میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ خان صاحب کو دو ٹکے کا کہہ رہا ہے جب اس کا باپ یہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا نا جہاں آج میں سمان جو ہے وہاں لوڈ کرتا تھا اس وقت خان صاحب جو ہے وہ کنگز اینڈ کوینز کے ساتھ بیٹھتے تھے دنیا کے آپ کہہ لیں کہ ٹاپ کے وہ پلیئر تھے آج بھی آپ کرکٹ کی ہسٹری نکالیں تو اس میں جو ٹاپ ٹین آپ کو لوگ ملیں گے اس کے اندر خان صاحب کا بھی نام ہوگا خان صاحب اپنے ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ دنیا کے نمبر ون آل راونڈر تھے ٹاپ کے پلیئر تھے میں کے ترین جو ہے وہ خان صاحب آپ پلیئر تھے پھر دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو جب وہ بلاتے تھے ان سے ملنا چاہتے تھے یہ تک حالت تھی لوگوں کی خواتین کی اس وقت ایک بار جو خان صاحب سے ہاتھ ملا لیتی تھی وہ دس دس دن جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوتی تھی کہ ہم نے جب وہ خان صاحب سے ہاتھ ملایا وہ ہم کیسے اس کو دھولیں تو یہ خان صاحب کی ویلیو تھی جب اس کبہ جو ہے وہ پیا یہ میں لٹر کھا رہا تھا سمان چوری کرتے ہوئے خان صاحب کنگ اینڈ کوینز کے ساتھ بڑھتے تھے تو وہ کہاں خان صاحب کہاں اس کا باپ آگے اس کی جو ہے یہ اولاد ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور خان صاحب کو دو ٹکے کا کہہ رہا ہے تو اس کو جو ہے جب یہ نکلتا ہے گھر سے ان پروگرامز میں آنے کے لیے اور بیان بازیاں کرنے کے لیے اس کو چاہیے اپنے جو ہے نا وہ تھوڑا سا دو چار بٹن کھول کے گریبان میں جان کے یہ شیشے میں کھڑا ہو کے خود کو دیکھے ساتھ باپ کی تصویر کو دیکھے کہ میرے باپ کی کیا اوقات تھی ہم کہاں سے آئے میں ہیں کس طرح سے آئے میں ہیں کیا میرے اببہ کی ہسٹری رہی ہوئی ہے کیا مجھے بات کرنی چاہیے اور کیا مجھے بات نہیں کرنی چاہیے چلو ان ساری باتوں کو بھی چھوڑ دو یار تو سینیٹر ہے کتنے بڑے عدے پہ ہے تو یہاں ملک میں سینیٹر بننا آسان کام ہے اوپر پھر سینیٹر کو بھی آپ چھوڑ دو گئے تو نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جو دوکٹر ساتھ لکھتا ہے پڑا لکھا ہے تو پاکستان کے آپ کہلیں کہ چند ایک لوگ یہاں پہ پی ایچ ڈی ہیں جتنی ایک ہماری عبادی ہے عبادی کے آپ کہلیں کہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ لوگوں نے بھی جو ہے یہاں پہ پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی پاکستان میں ان میں تیرا شمار ہوتا ہے اگر تو تو نے واقعی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو تجھے اس طرح کی زبان زیب دیتی ہے اوپر سے خود کو جو ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم بڑے جو ہے وہ اخلاق والے ہیں عمران خان نے گالی برگیڈ رکھی ہوئی ہم بڑے تمیز والے ہیں تہذیب والے ہیں ہمارا کلچر ہے تو اس طرح کی زبان اس شخص کو استعمال نہیں کرنی چاہیے استعمال کرے گا لوگ پھر وہاں تک جائیں گے جہاں پر اس کو جا وہ اچھا نہیں لگے گا تو بہرحل یہ ایک چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں شیئر کرنی تھی اس کے ابا حضور کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تو ہم نے جائے وہ اس کی ہسٹری اس کے باب کی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ایک اور کلپا ہے ایک اور جگہ پر ایک اور خاتون کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ جگڑنا اس نے شروع کر دیا وہ خاتون ہے سائرہ بانو آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں سندھ جو یہ جھیڑی ہے گرینڈ ڈیموکرائٹک کلائنس جو بنی تھی ان کا جو ہے وہ خاتون حصہ تھی ایم این اے تھی ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ صاحب علج پڑے یہ ایک اور کلپ ہے یہ آپ سن لیں ان کو بڑا غصہ ہے حالانکہ سائرہ بانو جو ہے وہ بڑا ان کا آپ کہلیں کہ مزائیہ شم کی طبیعت ہے وہ مزاق وغیرہ کرتی رہتی ہیں وہ مطلب بندہ ان کے ساتھ آپ کہلیں کہ وہ غصے میں نہیں آتی جتنی بھی آپ کہلیں کہ انٹرویوز یا کلپس جو باتیں وہ کرتی ہیں یا ٹاک شوز میں آتی ہیں مشہوراں کو غصہ تو آتا ہی نہیں ہے اس بندے نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کہلیں کہ پنگا کر لیا تو یہ کلپ ہے یہ آپ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ آپ مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں دھرتر 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 بدتمیز انسان لگتی نہیں آگے مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں یہ پاگل ہیں ان کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھا ہے یا کیا ان کے ساتھ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی مشاہد اللہ کا بیٹا بتمیزہ جائل ہے اس کی دھوم پہ جب وہ کسی نے پیر رکھ دی ہے ساتھ وہ ریکویسٹ کرتی ہیں جس پروگرام میں وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی جب اس طرح کے جائل آئے میں تو مجھے جو ہے نا وہ پلیز آپ پروگرام میں جب وہ نہ بلایا کریں اس بندے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ متھا حصف نان کا کیونکہ جائل آدمی ہے پٹواری ہے اوپر سے مشاہد اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ مشاہد اللہ کی بھی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ گالیاں نکالتا تھا بتتمیزی کرتا تھا اس کی بھی ایک اپنی آپ کہہ لیں کہ ہسٹری ہے نون لیگ میں شاید ہی آپ کو اس سے زیادہ جائے وہ کوئی بتتمیز ملے ویسے تو وہ ریکارڈ اس کا بھی بڑا اچھا ہے خواجہ عاصف کا لیکن وہ مشاہد اللہ کا بھی اپنا ایک لیول تھا وہ خود مرے گیا ظاہر ہے اس کا بیٹا پرورش اس کی مشاہد اللہ نہیں کی تو اس نے باپ پہ جانا تھا تو وہی والی ہے وہ باپ کی لیگیسی جو ہے وہ اس افنان نیا کے شروع کی ہوئی ہے اور جگہ جگہ یہ بندہ ظلیل ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب کے وکیل ہیں بڑے غصے والے تھے ان کو صبر و تعمل سے کام لینا چاہیے تھا ان کو پہل نہیں کرنی چاہیے تھی وہ اس کی تو ہسٹری اسی طرح کی ہے تو جگہ جگہ جا کے متھے لگاتا ہے الٹی سی سٹیٹمنٹس دیتا ہے وہ پتھان بندہ تھا اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے اٹھ کے لگائیں اس کو اب درخواستیں دیتا پھر رہا تھانے میں کہ جی اس کے خلاف کیس کرو اس کو ارسٹ کرو اس نے مجھے مارا اس نے میرا موں سجا دیا ہے میرا متھا ایسا ہو گیا اس پہ نشان پڑ گیا ہے مجھے نیل پڑ گیا ہے میں تمیز اس کو سکھائیں کوئی خلاقیات کا درس جب وہ اس کو دیں اگر یہ اسی طرح سے راج اس طرح سے چل رہا ہے آگے چل کے کسی پروگرام میں اور لٹر یہ کھائے گا اور آپ لوگوں کے لیے جب وہ شرمندگی کا یہ باعث بنے گا بارل کل کا لونڈا اٹھا کے سینیٹر بنا دیا اور بات کرنے تک کی جب وہ تمیز نہیں ہے تو جب اس طرح کے سینیٹر ہوں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ملک میں جب وہ کس طرح کی قانون سازیاں ہوں گی جب سینیٹر اس طرح کیوں گے کیا بل پاس ہونے ہیں کس طرح کی قانون سازیاں ہونی ہیں کون صاحب آم کو جائیں لوگوں نے ریلیف دینا کہ ان کا کام صرف گالم ہو سکتا ہے جو پی ایچ ڈی کیا گالم گلوچ میں اس نے کی ہوگی گندی سے گندی گالی کو نہیں اس نے ایجاد کی ہوگی اس کے اوپر اس کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا دیا گیا ہوگا تو بارال پیارے پاکستانیوں یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو شکر